جی اسلام علیکم چوئی صاحب وعلیکم السلام چوئی صاحب آسف علی زرداری صاحب جو ہے وہ دوسری مرتبہ صدر بن چکے ہیں وہ پہلی سیول شخصیت ہیں جو دوسری دفعہ صدر پاکستان منتقیب ہوئے تو کیا کہیں گے اس پیش رفت پر اچھا بیسا کتنی بدقسمتی کے بات ہے کہ ہم لوگ ایک جمہوریہ مولک ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ لفظ کہتے ہیں بہتا فخر ہم حسوس کر رہے ہیں کہ دوسری دفعہ کوئی سیولین صدر بنا ہے دکٹیٹر جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر دو سال کے بعد اکسٹینڈ کرتا ہے یا تین سال کے بعد ہے جو بھی مدد ہوتی تھی کلیمنٹی مدد کی ہوتی تھی تو وہ جب تک ہیں تو ہیں اور یہ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی اس سے زیادہ اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں ایک صدر دوسری طرف منتق ہونے پر ہم خوشیہ منا رہے ہیں کیونکہ وہ دوسری دفعہ منتق ہوا ہے خیر ہے نہیں ہاؤ چلیں ہم اس کو اس پوائنٹ او ویوز سے خوشی محسوس کر لیتے ہیں کہ چلو ہوا تو صحیح چیزیں بہتری کے طرف خوبی تو صحیح سیول بالا دستی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت دور ہیں ہم سیول بالا دستی سے میں اب اس پہ ظاہر ہے جو میں چاہوں میرے دل میں ہے میں وہ شاید نہ بول سکوں یا نہ کہہ سکوں یہ بھی ایک بدقسمتی ہے لیکن خیر یہ ایک بڑی اچھی بات ہے دیکھیں یہ آصف علی زرداری جو ہے وہ جیتے ہوئے تھے پہلے جیتے ہوئے تھے کیونکہ ان کی اتحادی یہ الیکشن تو تھا نہیں کہ جہاں پہ عوام نے ووٹ ڈالنے تھے اور ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ اچھاک زہی صاحب بنیں گے یا آصف علی زرداری صاحب بنیں گے جلسے جلوس تو ہوئے نہیں تھے اس کے لیے نہ اس کے لیے کوئی الیکشن کمپین ہوئی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جیتے گا کون لگ رہا تھا جیسے فلان جیت جائے گا لیکن فلان جیت گیا نہیں یہ تو بڑا ڈیسائیڈ تھا پہلے شاوریڈی جو ووٹ تھے پاکستان کی تمام جمہوری جماعتیں جو ایک سائیڈ پر تھی ان کے ووٹ بھی ڈیسائیڈ تھے کتنے تھے اور پاکستان تحریک انتشار جو ہے صرف ایک جماعت ایک سائیڈ پر تھی اب دیکھیں جس بندے کو عمران خان نے الیکشن کے لیے صدر کے الیکشن کے لیے نومینٹ کیا وہ کیا ان کا نمائندہ تھا نہیں اچھا اس کو کیوں اس کو کھڑا کیا کیا اس کے ساتھ کوئی اس قسم کی کوئی اس سے آنے والے وقت میں امیدیں تھیں کہ جناب یہ ہماری لائن کا بندہ نہیں ہوا یہ تھے کہ اس نے ایک تقریر میں اپنی پہلی تقریر میں عمران خان کی تعریف کر دی تھی اور عمران خان نے اس کی تعریف کر دی اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر دی اور جو اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس کا اتحادی ہے یہ اس نے ثابت کیا ہے اور اس بندے کی بدقسمتی دیکھیں کہ اچھا والا سیاست دان ہے کہ اس کو اپنے پورے کے پورے صوبے سے ایک ووٹ نہیں ملا اچھاک زہی صاحب کو بلوچستان سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا سو ووٹ تھے ہم ان کے وہ ففٹی سمتنگ جو بنتے ہیں وہ ہنڈر پرسن ٹوٹل سو پرسن ریزلٹ سو پرسن کے ووٹ وہ اس کو پڑے ہیں تو یہ اچھی بات ہے عاصف علی زرداری کا اور پھر دیکھیں اس وقت جو ایک اتحادی حکومت ہے اس میں صدر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے وزیراعظم پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے تو یہ ایک کمبینیشن ہے جو اس سے پہلے ایک دفعہ ٹرائی ہو چکا ہے بدقسمتی سے وہ کچھ مہینے چلا تھا جس میں اس میں صدر پیپلز پارٹی کا اپنا تھا صرف اس میں وزارتیں نون لیگ نے لی تھی جو کہ کچھ عرصہ کے بعد لیکن اس وقت کچھ سیچویشن ہور تھی اور اس لیے تھی کہ نون لیگ کے بغیر بھی لیکن اب اس وقت بھی سیچویشن اگر کہیں پہ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ کی حکومت چل سکتی ہے لیکن میرے خیال میں ملک کے وسیط اور مفاد میں ان دونوں جماعتوں کو اگلے پانچ سال تک کے لیے اپنی اندرونی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے پارٹی کو سٹرونگ کرنے کے بجائے ملک کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور جتنے بھی رستے میں مشکلات آتی ہیں ان کو میرے خیال میں اس کی کیر اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ یہ سیاستدانوں کے لیے بھی چانس آخری لگتا ہے مجھے اگر اب بھی سیاستدان نہ کر پائے نا تو پھر ایک ایسی طاقت آئے گی جو ان سیاستدانوں کو شاید نہ چھوڑے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے جی آصف علی زرداری جو ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے ووٹ لے کر منتحب ہو گئے ہیں زرداری صاحب صبح حلف اٹھائیں گے قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہیں وہ ان سے حلف لیں گے تو ابھی جو ممکنہ وزیر اطلاعات ہیں عطا طرر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو وفاقی کبینہ ہے ان کے نام چوبیس گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گے فائنل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کل جو ہے وہ وفاقی کی بینہ سے بھی حلف لے لیں گے تو کل ہی تشکیل پا جائے گی ٹیم تو اس کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں کس سپیڈ کے ساتھ اس حکومت کو کام کرنا ہوگا جو چیلنجز ہیں ان کے سامنے ان کو فیز کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت پاکستان تریقین صاحب کے احتجاج اور وہ پرتشدد احتجاج کب ان کو سامنے ہے جو کنہوں نے کہا ہوا ہے بلکل جی یہ بڑا ایک تاریخی لمحہ ہوگا جب قاضی فائزہ صاحب جو ہیں آصف علی زرداری سے وہ لے رہے ہوں گے حلف لے رہے ہوں گے میرے سامنے شاید آصف علی زرداری کا وہ دس سالہ یا بارہ سالہ بدقسمتی کا دور بھی ہے جب اس نے جیلیں کٹی ہوں اور ان کو شکوے شکایت بھی ان عدالتوں سے ہوں تو پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ کل جب ان سے یہ حلف لے رہا ہوگا تو یہ بھی میرے خیال میں بہتری کے طرف چیزیں ہیں جہاں تک آپ نے کیابنٹ کی بات کی ہے تو کیابنٹ دور نہیں ہے یہ میرے اور آپ کی نظروں سے تو دور ہو سکتی ہے لیکن کیابنٹ تو میرے خیال میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہے شاید میں اگر یہ کہوں کہ کیابنٹ تو ہے وہ تو میرے خیال الیکشن سے بھی پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی جس طرح سے کیابنٹ سامنے آ رہی ہے عساق ڈار صاحب جو جمہوری حکومت کے وزیر خزانہ تھے پاکستان کی ایک واحد جماعت مسلم لگنون کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایک اپنا وزیر خزانہ ہے اور دوسری جماعت کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے تو وہ بدقسمتی ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ تو ہوگی جو وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نہیں ہے اسی طرح وزیر داخلہ کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک پاس کوئی بندہ نہیں ہے اس کے لیے بھی محسن نکوی کو ہائر کرنا پڑا ہے وہ بھی کسی اور جماعت سے ہے اور جس جماعت سے وہ ہے وہ تگڑی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو وہ مطلب ہر مدی یہ جہاں تک ان جمہوری کفتوں کے وزراء کا تعلق ہے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یا تو وہ زیادہ کل حلف اٹھا لیں گے یا پھر کل نہ اٹھا سکے آصف علی زرداری کی حلف برداری کے بعد صبح آصف علی زرداری کی حلف برداری ہو سکتی ہے اور شام کو جو وہ فاقی کبینہ ہے اس کی بھی حلف برداری ہو سکتی ہے زیادہ پرسوں ہو جائے گی زیادہ دو نہیں ہے لیکن نام جو ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے وہ نظام جو نام ہیں وہ سارے کے سارے تیہ ہو چکے ہیں اب میری اور آپ کی جو فکر ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سے الیکشن سے جیتے ہوئے لوگ جو ہیں الیکٹیڈ لوگ جو ہیں وہ وزرائے حلف اٹھائیں تاکہ یہ جو ایک نیا تجربہ اور ایکسپرنس ہوں لگا کہ مطلب کہ جیت کر الیکشن کوئی اور آئے اور وزیر کسی اور کو بنا دو مطلب ثابت یہاں پر کیا کیا جائے گا یہ تو بھی لمبی بحث ہے اس میں بڑی باتیں ہوں گی اور باتیں ہم کریں گے بھی اس سے میرے خیال میں کوئی اتنا گھبرانے والی بات نہیں ہے یہ بات کرنی چاہیے کیوں کسی جماعت کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے یا کیوں وزیر داہرہ نہیں ہے تو اس پر باتیں ہوں گی لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے تو چلے اگلا میرا سوال یہ ہے لیکن اس کے ساتھ میرا چھوڑا سیک زمینی سوال تھا کہ اس وقت کیابنٹ بن جائے گی مکمل ہو جائے گا پورا جو ایک سسٹم ہے حکومت کا تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا اور پورا تشدود احتجاج کرنا ہے جیسے پہلے دوزار چودہ میں سڑکوں پر تھے چینی صدر واپس چلا گئے تھے تو کیا اس حکومت کو اس چیلنج کو اسی طاقت کے ساتھ ہی نمٹنا چاہیے جیسے سولہ ماہ میں اور پھر نگران حکومتیں نمٹتی رہی ہیں اس سے زیادہ طاقت سے نمٹنا چاہیے طاقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف سے نپنے کے لیے نا سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے دیکھیں یہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے آپ ایک دفعہ اگر طاقت سے نپٹیں گے تو وہ یہ چاہتے ہیں وہ کیا زلے شاہ جو ہے زلے شاہ جب قتل ہوا تھا جو ایکسیڈنٹ میں اس کا حادثہ ہوا تھا وفات ہوئی تو آپ کو یاد ہے اس وقت جو عمران خان کی رائٹ ہین پر کھڑی ہوتی تھی اس عورت نے کیا کہا تھا کہ تحریک کو تم لوگوں نے خون دیا ہے ان کی تحریک کو تو خون چاہیے آپ ان پر تشدد کریں گے تو وہ اس کو ویلکم کریں گے کیونکہ اس تشدد میں نہ تو مروت شاہ کو کچھ ہوگا مروت شاہ کو کچھ ہوگا اور نہ ہی کسی اور بڑے لیڈر کو ہوگا اس میں پھر کوئی نہ کوئی زلے شاہ سامنے آ جائے گا اس میں کوئی نہ کوئی پرویسندیلہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا خون جو ہے وہ ان کو مل جائے گا ایک یا دو یا دس کی تعداد میں تو وہ تو ان کو فائدہ دے گا دیکھیں دماغ جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اگر آپ قوانین بنانے کی طرف جائیں گے جیسے کہ ڈس انفرمیشن کا قوانین بڑی سختی سے لاغو ہونا چاہیے اور پھر جو جرم کیا ہے اس جرم کی سزا ملنے جو ایک پروسس ہے اس کو تھوڑا کیا جائے گا تو یہ ٹھیک ہوں گے ونہ نہیں ٹھیک ہوں گے دیکھیں اب ہم پچھلے وی لوگ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ شیرفضل مروت پاکستان کی طریقے میں پہلا وہ سیاست دان ہے سترہ سی سال کی طریقے میں جس نے اسمبلی کے فلوک سگرٹ پیا ہے اور سگرٹ پینے کے بعد وہ بدماشی سے کہہ رہے ہیں میں پیوں گا جس کو پرابلم ہے وہ اٹھکا باہر چلا جائے جب اس قسم کے رویے والے لوگ آپ اسمبلیوں میں لائیں گے اور وہ تشدد وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کئی نو مئی کریں گے تو جو کئی نو مئی کرنے کی دھمکی لگا رہے ہیں اس کا مطلب وہ کریں گے بھی آپ دیکھیں آگے جا کے شاید اس پر بھی ڈسکس کریں گے وہ بھی انہوں نے بھی دعوی کیا کہ ان کو بھی جان کو خطرہ جائے جی تو پھر ان لوگوں کا وطیرہ یہی ہے کہ یہ پہلے سے شور مچا دیتے ہیں پہلے سے ایسی چیزیں کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ جب وقت آئے تو یہ کہہ سکے دیکھیں گے ہم تو یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے تو سختی سے نپنا چاہیے لیکن سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور حکمت عملی تیار کرنی چاہیے صرف طاقت کے زور سے نپنا بھی مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہوتا اسی کے ساتھ سوال ہے کہ کاؤنٹر کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں ایک طرف یہ سجاد کی بات کرتے دوسری طرف جو مس انفرمیشن اور آخری سوال ہے کہ پروپاگنڈے کا جو جو کہ سب سے زیادہ زہریلی چیز ہے اس سے بھی زیادہ زہریلی چیز ہے جو پروپاگنڈا کرتے ہیں کل شاندنہ گلزار نے دو دن پہلے کہا اب شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا کہ میرے قتل کی سپاری مریم نواز نے افریقہ میں کسی کو دی ہے اور میرے پاس ثبوت میں موجود ہے یہ مجھے مروانا چاہتی ہے اگر میں مارا گیا تو پھر مریم نواز جو ہے ذمہ دار ہوگی اگر اس صورت پر آپ کیا کہیں گے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا چاہے کتنا بڑا دعویٰ آئی ہے میرے خیال میں یہ پی ایم ایلن کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک سپیچل سیل بننا چاہیے جو ان تمام چیزوں کو کانٹر کرے اس کا کوئی اور کام نہ ہو وہ جو یہ پروپاگنڈا کریں جو پروپاگنڈا کرے اس کو فوراں ٹوانٹی فور آور کے اندر اندر کٹہرے میں لانا چاہیے جیسے ہی ایسی کوئی بات سامنے آئی کام کر رہے ہیں وہ جو وزیر ہوگا اس کے اندر وہ کام کر رہا ہوگا ٹوانٹی فور آور میں فرض کی ہے کہ اگر وہ کہہ رہے کہ مجھے مروانے کے لیے سپاری دے دیئے تو اس کی حفاظت کے لیے نہ کہ مریم کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے تو وہ کام کرنے چاہیے کبھی آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کو پتہ لگیا ہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم آپ کو کسٹڈی میں لے رہے ہیں اور بتائیں ہمیں وہ کیا سورس ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلے اور وہ دو ہمیں ثبوت اور اگر وہ ثبوت نہ دے تو پھر میرے خیال میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اٹھا کے اندر پھینکے یہ تو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کی دو صورتیں ہیں دیکھیں وہ ڈیمج پہ ڈیمج کریں گے میں آپ کو ایک بات نہ ہوں علی صاحب اب پچھلے دس دن کی کارگرگی مریم نواز کی دیکھیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ان کے پاس ٹارگٹ کرنے کے لیے اب اور کوئی نہیں بچا میاں محمد نواز صاحب جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر جو وہ کر رہے ہیں نظروں کے سامنے وہ نہیں ہے تو ان پہ وہ کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں شباز شریف صاحب جو ہے وہ مرکد میں بیٹھے ہیں مرکد والے ان کو نہیں ٹارگٹ کرنے دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اب کون بچا مریم نواز سوفٹ ٹارگٹ ہے جب دل کیا جو دل کیا مطلب شاندانہ گلزار what the hell is that کہ وہ مطلب کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ابھی اس کے خلاف ظاہر ہے وہ جواب دے گی وہ پیش کرے گی اس کو بلالی ہے لیکن وہ یوں یہاں آئیں بائیں شائع کر کے نکل جائے گی ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ ثبوت نہ دے سکے وہیں پہ بٹھا لیں اس کو اس پہ پرچا درج کر رہے اٹھا کے اندر پھینکے اس کو تاکہ نیکسٹ بندے کو پتہ لگے یہ نہیں کر رہا اسی طرح کوئی اور اٹھ کے آ جائے گا پرسوں کوئی اور اٹھ کے آ جائے گا اور خدا نہ کرے کسی کے خلافہ کہ وہ حادثہ ہو گیا تو وہ کہیں گے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ مریم بنواز شکر زمدہ رہے ہیں اب مریم بنواز شکر کیسے زمدہ رہے ہیں کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور آپ کہہیں جی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جان کو خطرہ ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ کروا کر ہماری جان کوان کر دی ہے تو وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ناگہانی کوئی وجہ ہو سکتی ہے بہت غیر سنجیدہ بات کی ہے یہ بہت غیر سنجیدہ بات ہے لیکن اس کو پی ایم ایل ایل کو غیر سنجیدہ نہیں لے ابھی مریم بنواز صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا تو ان کی کارکرتگی بلکل دیکھیں مریم بنواز صاحبہ کی کارکرتگی پر ہی آگے اگلال ایکشن بیس کرتا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ابھی جو چند دنوں میں ان کی کارکرتگی کل انہوں نے ایک بہت بڑا جیسٹر دکھایا وہ لوگوں کے گھروں میں گئی وہ بلکل ان ایکسپیکٹیٹ تھا پوری پاکستانی پنجاب کی عوام کے لیے برون لوگوں کے لیے اس جیسٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یار ونڈر فول یار میں دیکھیں علی صاحب آپ یہاں پر جا رہے ہیں یہاں پر جو ریڈی والا کھڑا ہے وہ فروٹ بیچ رہا ہے آپ نے اسے لینا تو فروٹ ہی ہے لیکن آپ فروٹ لینے کے ساتھ ساتھ اس سے دو چار باتیں ہمدردی کی کر لیں کہ بابا جی تو ڈاکی حال ہے تو اسی کنی دیر تو فروٹ بیچ رہے ہو میں ایک دیکھ رہا تھا کل سموسے بیچنے والے کے ساتھ ایک وی لاؤگر کا تھا تو اس نے کہا جی بابا جی کنی دیر تو سموسے بیچ دے ہو تو اس کا جو جواب تھا نا وہ سن کر میرے مطلب کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے انہیں کہے پتر زندگی موگ گئی ہے سموسے ویدیاں زندگی موگ گئی ہے تو اب آپ کسی کھڑے آدمی کے ساتھ دو ہمدردی کے بول بول لو اور آپ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے آپ نے لینی سبزی ہے اور آپ نے لینا پھال ہے اور اس کے بعد لینے کے بعد آپ بابا جی اچھا جی بابا جی راکھ لو اتلا سوہوی راکھ لو توسی آپ چلے جائیں گے آپ دیکھیں وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہہ لگا وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا تو جب صوبے کی حکمران عام انسان کے گھر پر چلی جائے گی اور جا کر پوچھے گی میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر تک سمان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا آپ کیسی ہیں اچھا 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 آپ کینیڈی اونیورسٹ کالنج میں پڑھ رہی ہیں آپ فلاں میں پڑھ رہی ہیں تو وہ لوگوں کو اپنا پن فیل ہوتا ہے دینے کو شاید مریم روحات وہاں پر سوائے اس مسکراہٹ کے کچھ نہ دے کے آئی ہو آٹے کی بوری اور ساتھ میں بیسن دے کے آئی ہو لیکن وہ جو حمد اور حوصلہ اور ان کو جو ایک امید دے کے آگئے ہیں امید کی کنہ نہ بن کر گئی ہیں میرے خیال میں وہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹن ہے کہ ان کو حمد ملی ہے کہ یہ بچی جو آئی ہے یہ جو وزیر اعلیٰ بنی ہے اس کے وزیر اعلیٰ بننے سے ہماری بچیوں کی بچیوں بچیاں محفوظ ہو گئی ہیں سکول کالجز میں جا سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں کام کرنے جا سکتے ہیں ان کو خطرہ نہیں ہے باپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو ایک خوف خطرہ آتا تھا وہ نہیں ہے اسی طرح جو مائے ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کا خطرہ نہیں ہوگا اور یہ جو بچے جو بے روزگار گھوم رہے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہے ان کو بھی تسلیح ہوئی کیونکہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا کیونکہ اب مریم نواز آ گئی ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں لوگوں سے ملنا ہے آپ لوگوں سے بات کرنا ہے وہ صرف اس فیملی کو نہیں اب دیکھیں مجھے اور آپ کو ٹویٹر پر کتنے میسج آتے ہیں ویٹس اپ پر کتنے میسج آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ٹویٹ کر دیں کیونکہ مریم نواز اس ٹویٹ کو دیکھ لیں گی تو ہماری مدد ہو جائے گی تو مریم نواز ہر طرف سے جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے اور میرے خیال میں یہ پندرہ دن کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں اگر مریم نواز نے پانچ سر ایسے کام کر لیا تو مریم نواز جو ہے نا وہ اس ملک کی اتنی بڑی لیڈر بن جائے گی کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے میں بلکہ نہیں کہتا کہ شاید اس سے بڑا لیڈر پھر اس ملک میں ہوگا کوئی نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں ایڈ کر کے اس کو مائنڈ اپ کروں گا اپنا ابھی تھوڑا سا کمنٹس کے مریم نواز نے جو کیا ہے نا وہ لوگوں کو انہیں کبھی ایکسپیکٹی نہیں کیا تھا کہ وزیر صوبے کا چیف ایکزیکٹیف ہمارے گھروں میں آئے گا یہ شباشیف صاحب اور نوازیف صاحب کیا کرتے تھے پھر بیچ میں وقفہ آ گیا تو یہ وہ ان کا پرانہ دوری آدھ آ گیا اور یہ بہت ایک بہت پوزیٹیف جیسر ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو استقامت بھی دے آمین اور اس کو قائم رکھیں اور ان کو نظر باد سے اور دشمنوں کی جو ایوالائیز ہیں نا جو اس پر لگے ہوئی ہیں پروپگنڈا وہ کر رہے ہیں اس سے بجائے آمین اور بہت شکریہ جو سب آپ نے وقت دیا انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تینکیو جی تینکیو اللہ حافظ اللہ